ایسی طالب امیر المومنین لیدی ذات سلوات زیند المسجد والممبر فات لود والبجرین والحنین قبیر الالم اب الاسن والحسین سید الولیاء امام الودا امیر المومنین صلوات اللہم صلوات محمد وعالی محمد والا سید دل جلیل دل مخدوم دل معرومت انقی میران سے ابیاء اللہ دی گالت بد وفات ابیاء سبت علیاء مسائبون لہنہا سبت علیاء مصر نالیاء وعالالحسن الماسوم المسموم والحسین الغریب المظلوم مقدول البیارد کربلا فی یوم اشورہ اللہ ذیقال انت وقت ودای من الخیام یاد عناب ویا مگل سومن ویا سکینت ویا فیضت و جاریت ومی زہرہ موسیقا موسیقی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آئلی نعرہ حیدری آئلی میری دعا خداوند کریم تھوڑے مقدس مقام دے تو رایا منظور مقبول فرماوے جو بھی نیک آجاتن اللہ تعالیٰ صاحب دیئے منظور مقبول فرماوے یا اللہ میربانی فرماوے میرا اللہ ساڑھے وارث امام زمانہ علیہ السلام دہ دہور فرماوے باتو فیلے امام زمانہ آئی ازاداری اپنی بارگاہ دے ویچ منظور مقبول فرماوے اتنے حاضرین ہیں یا اللہ انہیں یہ تمام دعائیں اپنی بارگاہ دے ویچ منظور و مقبول فرماوے دعائیں دے قبولیت واسطے سلوات اللہ امام صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد پھر دھیر سر بیٹھے اچھی سلوات بڑھو اللہ امام صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد دو چار میٹ دی حاضری میتوار سامنے دور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان بیش کی تا ہے مولا ارشاد برمارین یا اللہ انتا وشیعت اکاہم الفائزون کہ یا اللہ تود تیرے شیعہ اکامیابین اگر کسے نکامیابی دی کرنٹی ملیے پاک نبی دی مبارک دبان دنال تو فقط اور فقط مولا علیہ علیہ السلام دے انہ دے منان علیہ شیعہ نمیلیے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد برمارین اگاہم انیوں آواز اللہ ساتھ نہ دوں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد برمارین اگاہم انیوں یاد کر لو میرا پاکہم لوگوں دہیں پہنچا دیوے آئے مولا ارشاد برمارین جیڑا بندھوی میرے براہ علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام دا محبے دنیا جو سو اکتہ انہا اٹھی سی جتنے دائیں ترائے کم نہ کر لے سی پوچھے گئے یا نبی اللہ اگرے گرے کم میں اللہ دفاق نبی نے ارشاد برمایا یاد کر لوگا اگاہم انیوں جیڑا بندھوی میرے براہ علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام دا محبے دنیا جو سو اکتہ انہا اٹھی سی جتنے دائیں آپ کو سر نبی لے سی پھر مولا ارشاد برما رہے ہیں جیڑا بندھوی میرے براہ علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام دا محبے دنیا جو اس وقت دائیں اٹھی سی جتنے دائیں توبہ دے درخت دا پھلنا کھالے سی پوچھے گئے یا نبی اللہ توبہ دہ درخت کی تھے اللہ دے نبی نے ارشاد برمایا توبہ دہ درخت جنت جے یعنی جڑاں حضرت علیہ السلام دے گھارے جونین تشاقہ ہر مومن دے گھارے جونین پھر مولا ارشاد برما رہے ہیں جیڑا بندھوی میرے براہ علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام دا محبے دنیا جو اس وقت دائیں اٹھی سی جتنے دائیں جنت دے جہاں بڑا مقام نویک لے سی پھر مولا ارشاد برما رہے ہیں جیڑا بندھو میرے براہ علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام دا محبے اس دی نماز قبول اس دے روز قبول اس دی رات دی عبادت دی قبول کی دیوے سی جیڑی دعا مانگ سی اللہ تعالیٰ اس دی دعا رد نہ کر سی بلکہ اس دی دعا بھی قبول ہوئے سی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمانہ دی سیر کرائے گئی سمجھان دی بھئی نہیں پاک جناب ابراہیم علیہ السلام نے پانچ نور وکھے پوچھیا بارہ علیہ کس دے نورن تجواب ملے آئے ابراہیم پانچ دن باگ دے نورن انہ جو ایک نور محمد مصطفیٰ دا ہے دوسرا نور علیہ مرتضیٰ دا ہے تیسرا نور فاطمہ دوزار آدھا ہے چوتھا نور حسن ملتبا دا ہے تے پنجوہ نور حسین شہید کربل آدھا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام عرض کردن یا بارہ علامہ وکھریاں انہ پنجان دے ارد کے ارد نو نور حر جمعین ایک ایس دے نورن تجواب ملیا آئے ابراہیم اے امام حسین علیہ السلام دے اولاد جو نو امام محمدن اے انہ دے نورن جناب ابراہیم علیہ السلام عرض کردن یا بارہ علامہ وکھریاں انہ چوتھا دے ارد کے ارد بہت دیادہ نور جمعین ایک ایس دے نورن تجواب ملیا آئے ابراہیم اے قیامت دہیں آوان علیہ شیعہ دے نورن اصول جناب ابراہیم خلیل ورحمان نے دعا منگی یا بارے لاکھ کیامت علیہ دے میں نے انہ چوتھا دے شیعہ جو اٹھا ہوئے ہیں سلوات بھڑو اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد بی بی آدیت گھڑ میرے پیو دیئے زلفان جو تے پشندہ کام جفلہ کانٹ خالی بھیک گے پیو میرے دین دے تکلیب دے آدھا سیدہ دیا دی جدے رہب کنو تاڑی اکھنا ہی لگ دی تے یوں دا جیدہ ایک شہدہ دا تا تو بجھلا فضال بھی بیو مانگو دا حکم جے آن دی مادا حسین بہو وڈا مظلوم ہے مظلوم دا دنیا دے آئین دے رہسین جتنے بھی مظلوم دنیا دے آئین یہ رہسین انتے بندے رہنین کہیں دے دھیار رہنین کہیں دے ماما رہنین کہیں دے بہن رہنین لیکن حسین دا وڈا مظلوم ہے جیستے آسمان رہنہ یہ جڑی شام دے ٹائم سرکی وے دے آسمان دے دام محرم دے پہلے کائنائی یہ سرکی ادھن بھئیے جدن کربلا دے وے شام گریباں تھائیے شام گریباں جنگ مک گئی گھوڑیاں تو دینہ لے گئیاں تلوارہ نیاں مجھ بے گئیاں نیزے ریت جلے گئے دریائے فرادی روانے شرم دے مٹھی ہو گئی سارے دینیاں اڑ دیوں یہاں کربلا دیاں دھوڑاں اولے اولے زمین دے پہ گئیاں دے شام پہ گئی وہ دے یدی دے فوج دے جھمیر دے شراب شروع ہو گئی یہ دے چویٹ مستو رہ دے ٹیبیں جات مار گیا دیاں محفظہ ان کی دے بجائیں حسین و آسمان رنہ زمین رنی جت وٹا پٹنا ابل دویا خون نکلیا حسین و زمین رنی جن رنے ملائک رنے حورا رنیاں درندے رنے پیرندے رنے حیوان رنے مسلمانوں اور کوئی نہ رو بے جی میں بھین دے پتر رنے ان کوئی نہ رنہ پترے جن رنہ جتن پانی مک گیاں رت بے بے چالی سال بابے نو رت رنہ میرے مولا جتن مدینے آئے نشام نیے کہتن بھاکے میرا امام باہر بھوڑی بچھا بھویا مدہ کوئی مدینے دا وز دویا مے نو باہر دی موکانڈ منا دا وے میرا بنجوان امام باہر نو موٹھی باریاں تے ہولے ہولے آرد کریا باپا کچھ رومن گھٹاو میرا امام ٹھٹیا بھار کے فرماوی آ باکیر بچڑا روڑ گھٹے جو منظر اکیے کو ہٹے تھا پوتر رنہ بھائن رنی بھائن سینو اینج رنی جنگلائیں بے پلانیاں اٹھا دے بازار ایچ دربار ایچ کیام ایچ رگو ایچ حسین بھائن سینج جی روندی رہی آج موگ گئی بندہ جی نیروندے حسین بھائن کبر جی روندی رہی جہاں تلکین بڑی نے جناب فیزہ روایت کر دیاں ملتیاں کبر رہتے سینج دے موڑے پدین سجاہ تلکین بڑی ہے یا زینب بند علی پڑھ دے پڑھ دے میرے مولا جہاں نیروندے حسین بھائن علی اوہ امامی والا سینو امامی والا سینو امامی فیزہ دیم کن لائن کفندے بند کھول کے دول پہ دی آئیو سائن بھائن روان کھینی دیتا پودر رننا بھائن رنی دیوی روندی رہی گریب نو جہاں بابینو ملن آئیے یا جہاں بابینو مل دی بھائی آئیے شیبر ملاؤن آیا ہے آسا کے میرے مولا دیا زلفائیں جات پایا ہے ایم دیوے دی گھڑیاں یا دی آدھ گاڑ میرے پیو دیا زلفائیں جو تے بشندہ کم جفان دا کنڈ خالی بیک گے پیو میں دینا دے تکلیف دیا دا سیدہ دی آدھ گاڑی آدھ گاڑی آکھ نائی لگ دی تے اوندہ جیدائی ایک شہداد تواتو پچھ دا فضال بی بیویں گونتاو کم جے آن دی ماد سادات مومنین مہربانی کرو انتظار نہ کراؤ میرے مولاد عظیم ادا خان تشریف فرماہیں اور آل محمد صدقہ مولاد تمام توفیقات اضافتہ فرماوے چانے منٹ جناب کو سبق قرآن چاہنا آفرشیم ندی آونا رباد بیتری مولاد عظیم خان جناب آمد صدقہ محمد کی کرنا مگر آپ پڑھنا نہیں کیے نا دولا احسان اصد احسان اصد جاکرہ علی بیت جناب احسان اصد آپ چیزہ وطنی او مجودن انشاءاللہ تعالی پرشن آدھو بھی مانگلے در شبیر سے شفا بانیاند حکم انہیں تھوڑی دی حاضری ہو جاوے میرے بعد انشاءاللہ میرے مولاد عظیم خان پرشن جنہ کو بولا دعاوے باب قاسم صاحب بلے سو ترے دارے ذکرے آ تو بھی مانگلے ترے شبیر سے شفا حدمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے اتنا بڑا طبیب ہے زہرہ کا لادلہ فدرس میرے حسین کا پہلا مریض ہے اگر حکم ہو تاکہ محول بان جاوے کیونکہ پڑھنا نہیں لیکن کسیدہ ضروری ہے سناوے سنات پڑھوالے محمد ازادتے یہ آگان میرا آئے تو سے بارا ہے جاکر صاحب مولاد عظیم خان ہوگا سوڑے بلے سو میں جلدی سوڑے سوڑے ناجر براغ آو کیونکہ ایبولیشن تاہینا پتہ لگ سے بھی کر دی میں جھوڑے سوڑے سوڑے یہاں کے نا ناجر براغ آسر کارے میرے کنادہ خود باپ سرجمہ پیش کارے ہیں یہ آنگان میرا آئے تو سے بارا ہے منعوس نبی میرا آن تو با بڑا ہے شاباش وہ زی شان دنیا میں بس ایک میں ہوں وہ زی شان دنیا میں بس ایک میں ہوں کہ جس کی جبا سے خدا بولتا ہے سارے بلے میں پہنے جناب بابا کا سنچا بلے سی میں میرے بار کھوڑے ساں بابا کا سنچا با پھوڑا ہے عیسیٰ نبی بوزہ زندہ کرن رہا عیسیٰ نبی بوزہ زندہ کرن رہا عیسیٰ نبی بوزہ زندہ کرن رہا جہاں پار بارا کھیج سرکار امیرے کنات وہ بندر مخاطبوں کے فرمینن وہ عیسیٰ جو مردے زندہ کیے ہیں وہ سارے ہنائی اس کو میں نے دیئے ہیں شاباج سرکار امیرے کنات بندر مخاطبوں کے فرمینن وہ عیسیٰ جو مردے زندہ کیے ہیں وہ سارے ہنائی اس کو میں نے دیئے ہیں تمہیں میں بتاؤں کہ اب وہ کہاں ہے تمہیں میں بتاؤں کہ اب وہ کہاں ہے میرے لال مہدی کے پیچھے کھڑا ہے یہ آلی آلی آخری شیر کنجوسی نہ کرا مسائل نہیں پڑھ دا شیر سنا کے اپنے بھائی کو ٹائم دے وان میں مہمان کو ٹائم دے وان اگر توجہ کرے سو تو لطفہ سی بھائی جان کمر بھائی پیارا شیر سرکاریں میرے کنات آپنا طرف کرائے سرکار فرمین میں ہوں باپ ساپو کا حقیقت آیا ہے ہے زہرا ہے وہ جو محمد کی ماں ہے وہ زہرا مہدر میں بس فرق اتنا وہ زہرا مہدر میں بس فرق اتنا مناد علی وہ حدیث کی سا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے زاکر البر چناب سکریشن سفیر زمب اچھا تیر تنیم والا البردہ خان سارے مہمان زاکر یہ بھی تو کچھ ساتھ چھوڑا سارے مہمان بھی ہے پانی بھی ہے تریجی جمار تاہیتھے آیا ہوئے لیکن انہوں کو آج سننا ہے کہ میرے پیارے پڑھنا لیں تناب احسان عزت صاحب جب مرے سارے مرے پڑھنا Shinada سارے مز argہ پانی بھی ہمانا تلنیم وکثیتا ہے وہ جب مہمان副 اچھا جب مرے پڑھنا بھی wsp کرواتےわかھتو کرواتے 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 دعا زہور زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن اسکری علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عباہی فی حاؤز سعاد وفی کل سعاد ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعائنا حتی تس کے نحو ارزا کا توبن وطمتی او فی ہا تویلا برحمت کا یا اور راہمین اللہم صلی اللہ محمد وعاہی سلی اللہ محمد وعاہی واجل فرجا وعاہی لے محمد سلوات بابا زبلاند اللہم صلی اللہ محمد وعاہی اللہم صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر اللہم صلی اللہ محمد وعاہی نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت زندہ بات یزیدیت مرتبات والنعرہ حیدری بیکار زندگی ہے حبِ علی بغیر نعازِ حسین بابا سفیر حسین جی شاعرِ اہلِ بیعت دے بیکار زندگی ہے حبِ علی بغیر جیسے چمنوں ویرا ہے پھولوں کلی بغیر فیر آکھنا بیکار زندگی ہے حبِ علی بغیر جیسے چمنوں ویرا ہے پھولوں کلی بغیر شہردِ ایمال سبھی نیک ہوں تیرے حساب میں ایمال سبھی نیک ہوں تیرے حساب میں بکشِس کبھی نہ ہوگی حقِ ولی بغیر نعرہِ حیدری سبھی نیک ہوں بسم اللہ اوہِ الرحمن الرحیم سبھی نیک ہوں 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 جو سائن دی ذات اچھی سلوات ان میں جنابنوں ایک سیدھا ایک باندھتے سلام جیڑا بندہ پیر علیدہ بن جاسی حبدہ جیڑا بندہ پیر علیدہ بن جاسی حبدہ اس بندے دی ڈپ دی پیڑی لگ جاوے گی پاہ جیڑا بندہ پیر علیدہ بن جاسی حبدہ ہر دم کو سیدھے حق دے پڑھانگا جگتوں کا دے نہ ڈرانگا ہر دم کو سیدھے حق دے پڑھانگا جگتوں کا دے نہ ڈرانگا حق لئی جی آنگا حق لئی مرانگا کھوڑے تے بھر بھر کرانگا جگتے پیر نے دوبن والے میرے تارنہا کر اندازہ کتھ سید کتھ کھٹی دے کھٹی کا جیڑا بندہ پیر علیدہ بن جاسی حبدہ نعرہ نعرہ حیدرگی علیہ جی ایک کسیدہ میں اپنے مخترم استاد ہو رہاں دے دو باندھنے صرف استباد اکوین تسلام سوچو ذراہ کون ہے جہندہ حرف قرآن بندائے نیازِ حسین توجہ کرنی ہے جن نے بیٹھے اس ہوا لگ کو حسین دی مجلس بندیاں دی مختاج نہیں اللہ ملیکہ بیٹھ دیں دے تو سب ذرا غواغا اور میرے لفظان توجہ رکھنی ہے سوچو ذراہ او کون ہے جہندہ حرف قرآن بندائے سوچو ذراہ او کون ہے جہندہ حرف قرآن بندائے جڑا سمیں قرآن جنگ کرے قرآن بولے قرآن نشانیاں میں دسنیاں انصاف تساں کرنا ہے سورا جہندہ رب دا رسولے زوجہ جہندی ہووے بطولے سورا جہندہ سورا جہندہ رب دا رسولے زوجہ جہندی ہووے بطولے یاراں بچڑے ہوں من ایمامیں یاراں بچڑے ہوں من ایمامیں بنداؤں کلے ایمان بن دائے نارا انہیں جڑانیں دردی گھڑائی کردائے انکیں نام ملدائے جڑانیں دردی غدائی کردائے ملکِ یمن دیو شاہ کردائے جڑانیں دردی غدائی کردائے ملکِ یمن دیو شاہی کر دائے زہرہ جے کون چاچایا کھے زہرہ جے کون چاچایا کھے بوزر دی لال سلمان بن دائے سوچو زرہ نارائے ہائے دری تجڑائیں دارتنال مون چاہ بٹائے اندہ کے حال اندہ ہے جین تے نزاکت نہیں رازی بطول روزہ نمازیں ہندی حج نہیں قبول جین تے نزاکت نہیں رازی بطول روزہ نمازیں ہندی حج نہیں قبول ابلی صداعو شاگرد ہے ابلی صداعو شاگرد ہے ساٹی نظران چے مروان بن دائے سوچو زرہ او کون ہے جین تہار فیل کوریان بن دائے ساری کائنات ایلی دی والایت تے کٹھی ہو جان دی ایلی دیاں دیاں بازاراں چے تے درباراں چے نا بین دیاں ہک کئی باندھا سیدان دائے میں لے بیٹھا مینڈی مک گئی ہے تے توں والوانج خیمہ گاکو اے پگ تلوار امانت ہے سیدان دائے میں لے بیٹھا سیدان دائے میں لگ تھا ملہایاں ملہایاں وچ باندھا پیو سگراکو اللہ لانت اللہ قوم جاریم سامین محترم کیونکہ آج مقصود مجلس سیدہ سیدہ فاطمہ تظہرہ سلوات اللہ علیہہ کی شہادت کے مجلس مقصود مجلس تمام مومنین سے گزارش ہے کہ آپ قصر حسین میں تشریف لائیں یہ نہ سمجھیں کہ پڑھنے والا کون ہے یہ دیکھیں کہ آج کون سا دن ہے اور کس کا ذکر ہے اس لیے تمام مومنین سے پردور گزارش ہے کہ آپ اپنی ارام گاہیں چھوڑیں اور امام بارگاہ کو آ کر زینت بکشیں ایلی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں اور انہی کے نقش قدم سے حصول بنتے ہیں ان کے باپ دادا کی تو کیا منزلت ہوگی جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں سامین محترم آپ کتاب فرما رہے ہیں شہریان محمد جناب سفیر حسین سفیر آف خانوان اور ان کے بعد کتاب فرمائیں گے سیدو زاکرین جناب سید ملازم حسین شاہ صاحب شراضی سفیر آف خانوان دست دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خالق مالک اپنے لوگوں کے تحلیت دواستہی بانی مجلس دہ فرش عزاوی چھے لنگر پانی نظر نیاز اپنی دارگاہج کرولو منزور فرما اس دہ سواب بانی مجلس دہ جمعہ مرہومین بیار وحنوی سال فرما او ندیہ کبران و روشن تے منور فرما کروڑا رامت تنظور فرما جنت الفردوس سے جالا مکہ مطاب فرما جتنے اتری بار گائج بلاندھین انہا نخالی و بسنا لوٹا انہا دنے ایک دلی شرعی حاجات پورے فرما دنیا دے دکھاں تو محفوظ فرما سوائے ہمیں شبیر دے دنیا دے کیسے ہمیں جنرولا جڑیاں جولیوں سکنی ہیں شہزادہ لیس خردشادت تواستی انہاں حیاتیاں لے ماتمی ازادار بچڑے اتا فرما جڑے بیمار ہیں جناب سجاد بیماری دست کا صحت کاملہ آجلہ اتا فرما بسم اللہ خصوصی دعا بھائی جان دی والدہ موطمہ اور بھائی جان دی بیٹی بیمار ہیں میرا مالک آج دے دن دے دکھاں دے صدقہ انہاں نوشیتائے کلی اتا فرما سڑھی آخری دعا سڑھے بارویں کی کی وارستہ جلد ضرور فرما دعا مندی کبولیت وستے سلوات باواز بلن پڑھو مجمع کسیرے سلواتی آواز ڈھلیے سارے مل کے با جماعت سلواتی لاؤں فرما ابن علی کے سجدہ والاسر کی قسم بسم اللہ سلام آباد رو بہت پیارے پڑھنا لے تشریف فرمائے مالکی ندی زبان اج مزید تاثیر عطا فرما ابن علی کے سجدہ والاسر کی قسم توحید روحِ عشقِ نمازِ حسین ہے بسم اللہ بسم اللہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی ابن علی کے سجدہ والاسر کی قسم توحید روحِ عشقِ نمازِ حسین ہے اللہ اور حسین میں رشتہ تو دیکھئے وہ نظرِ اللہ یہ نیازِ حسین ہے صلوات باوازِ بلند پڑھو اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم باوازِ بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین صلوات و صلوات ام و علاو اشرف الانبیاء والمرسلین چلک دیوی صلوات خاؤت من نبی نے و مارسلنا اوکا اللہ رحمت اللل حمدللللہ عالمین بانیے شریعت دیداؤت بلند صلوات اصلاو تو وصلاو مولاو اخیے ہی ووزیر ہی وابنوں میں ہی وابا اور اس علم ہی علم الاولین والاو خیرین نارہ حیدری جسے زمانہ بنائے ولی نہیں ہوتے بسم اللہ بڑی مربانی جسے زمانہ بنائے ولی نہیں ہوتے خار مر کے بھی ہرگز کلی نہیں ہوتے پھر سنو جسے زمانہ بنائے ولی نہیں ہوتے خار مر کے بھی ہرگز کلی نہیں ہوتے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ یا علی مگر حرام ذاتوں کے دل میں علی نہیں ہوتے کسے من ویچ کوئی وسطہ بسم اللہ مالک سے عطتہ فرماوے بسم اللہ بسم اللہ کوئی وسطہ کسے دل ویچ کوئی رہن دے کسے من ویچ کوئی وسطہ کسے دل ویچ کوئی رہن دے میرا دل ہر تُو آلہ ہے کہ ان دل ویچ علی رہن دے سارے بولو حیداری بسم اللہ بسم اللہ مالک نے آج قبول فرماوے میرا دل ہر تُو آلہ ہے کی ان دل ویچ علی رہن دے کسے من ویچ سلوات باوازِ بلند پڑھو رسولِ خدا میرا اج تشریف گنگے درمیان اج بردہ پر دے دیں اندروں ہاتھ باہر آئے سلام بھی تُو آم بھی تِ کلام بھی زیافت بھی فرمائی گفت گو بھی ہوئی جینوں حالِ تک سمجھ نہیں آئی کھادا پیتا پیتا پیتے گلاں باتاں بھی ہوئی ہیں رسولِ خدا نے رسولِ خدا ، خدا سارے بولو تیری مہمان آوازی دے پہ آمین لطف اٹھائیں ایمیٹھڑے بول سن سن کے پہ آئی ہو سجن نام بھولیں دیں تُو علی وانگو علی وانگو علی وانگو یا تیری جا بولو یا تیری جا علی رانگو جڑا ذاتِ کبریان ذاتِ مصطفیٰ نو جواب دیتا ہے شیر دے ننگی سماعت فرمائیں آوازِ قدرتائی میرے محبوب آمین تُو جے پوچھے آہی ڈسان تے کون بسم اللہ بسم اللہ میرے محبوب آمین تُو جے پوچھے آہی ڈسان تے کون تیرے دکھڑے مٹانے لئی فرشتے بھے اُتھانتا یا رزی رہند ہے سلوات باوازِ بلند پڑھو ایک شیر بزرگان دے یاد ہے چھے اس دے بعد ایک بانتے طالب دعا ہاں جی چندے دی پر کچھ مجمہ تا بڑھانا دے اچھا سائیں انان دے واسطے امداد کرے آئے اے مولادِ ازادارے نے اشتیاری باید لگا کھڑا ہے مجلس کرویندے نے تے انان دے امداد کرو یہ بسم اللہ بسم اللہ گنو سائیں گنو 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 سلوات سارے مل کے بعد اماعت تلاوت فرماؤں ہے کھور سلوات بھی پڑھ لوں ہاں 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 سامی مولا علیدہ بسم اللہ جوانیاں مانو کیا بات ہے بھئی سامی اے جڑے پڑھ دیا ان کب نہیں ٹور گیا دیسی خوراکا دیسی گھو دیسی مرگے تے دو دھ پینے آئے سانو تا دو دھالی چاہی نہیں لپ دی دادا بارہ بارہ سوزی پیچھے ہونے آئے تے میں کلا کھڑا سامی مولا سامی مولا علیدہ نا چاہینا خط میں قرآن دا سوا بھی سارے رلو تے علی علی کرو شاہ باش بسم اللہ بسم اللہ سامی مولا جعفری صاحب جعفری صاحب سامی مولا علیدہ زمانے اتے جے کوئی اللہ بنایا تے سنو بکھا ہونے نا را سنوا بسم اللہ سامی مولا علیدہ زمانے اتے جے کوئی اللہ بنایا تے سنو بکھا لکھا اے نبی بھی زمانے اتے جے کوئی کابیچ آیا تے سنو بکھا ہائے دری چار لائنہ سنو ہم حلالیاں موالیاں ہاں ٹھار جام جس دل میں شاوخ پڑھنا میں انصاف پڑھے بہت پیارا سننہا لے تے بہت سوری لے تشریف فرمائے جس دل میں شاوخ مولا شاہ باش شاہ باش کھلی نہیں اس کو کبھی سکون کی دولت بولو یار بولو اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں ہم کو تو زندگی نے یہی درس ہے دیا اور زندگی پہ لانت جس میں علی نہیں شاوہ شاوہ بولو سارے ہائے دری سانی مولا علی با زمانے اُتے جے کوئی اللہ بنایا تو سنو بکھا چار لائنہ ہور پڑھتا جیڑا پہلے نارے شامل نہیں ہویا ہون ہو بسم اللہ بذرگو ہائے در ہائے در ہائے در ہائے در کے مدارد کو گھٹا میں والے سو نظمت معصوم چھپانے شاہ باب جوانی امانے ہائے در کے مدارد کو گھٹا میں والے سو نظمت معصوم چھپانے امرا ان کے بیٹے کو ملائکہ بھی نہ سمجھے تم کون ہو غیروں سے ملانے والے بسم اللہ سانی مولا علی با زمانے ہوتے جے کوئی اللہ بنایا ہے تو سنو بکھا علی سردار زمانے دا اے دنیا اے دنیاں دھی کوئی نہیں پیا نور دے نال تو خاک ملائن اے دانش مندی کوئی ہم سر ہے لائے سامنے آ میرا ویر پابندی بولو کوئی نہیں تائیشیاں پیر علی منے آئے اندے باد بھولندی جائندہ جبریل جھولا جھولا اندہ ہوئے جائندیاں پوشاکا اللہ بھی جائندہ ہوئے کہ اندے پترانکو مورے نبو عطو تے جے محمد چڑھایا ہے تو سنو بکھا ختم فضائل تائیڈا خنجار چلائیں نے ہاتھ کیوں کم بھدائے بسم اللہ دھیان دے پردے انہیں فضائل سنو دا اپنی مردی نال مسائبی میں سنو جی میں ڈکھے پاس ہے علی چاہدی بسم اللہ بڑی دردہ لہائے کی تھی اس دا جارتون سیدہ آدھے سے تائیڈا خنجار چلائیں نے ہاتھ کیوں کم بھدائے کارہوس لنا الزبائے ہو جائیں روکنہ او سام گیا ہے اے نئی کول اب آس بسم اللہ میں نو کر تائیڈا خنجار چلائیں ہاتھ کیوں کم بھدائے کارہوس لنا نزدی کئی تھو دریائے غریبا دہ تیڈ والدیاں توڑی مہندی اپنی کو اور ان کے بعد کتاب فرمائیں گے جناب علامہ ندیم عباس میسم ان کے بعد کتاب فرمائیں گے زاکر علیبہ جناب مہر سجاد حسین ڈانگرہ صاحب اور ان کے بعد کتاب فرمائیں گے جناب آگا ندیم حیدر آبدی آف کراتھی بسم اللہ الرحمن 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 الر کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کوئی خطبہ نہیں دو باتیں سن لو اس دو بعد چونکہ کافی پڑھنال موجود ہیں با میں صرف اس واس سے اٹھے آنکہ مولا تکلیف ہے مولا شفاہ دے چھوڑے وہ رحمتِ یزدان تھا یہ شیرِ جلی ہے بس اتنی بات مولا تن سلامت رکھے وہ رحمتِ یزدان تھا یہ شیرِ جلی ہے سنتے ہیں قضاء اس کے محلے کی گلی ہے سنتے ہیں بائیس تھی تشریح بائیس ربائی تھی ختم کوئی نہیں میں مسائق پڑھنا اور پڑھنالے بتھی رہے ہیں حکم ہویا ہے میرا حبیب تنو خطرہ ہے ہجرت کروائیں میری گال دے نالب آئے لطفہ سی گھنٹہ پڑھن دوالی آنڈا ہے مدت ہو گئی ہے مظلومِ کربلا دے ذکر کردیا مصائب دوالی آنڈا ہے فضائل دے آنڈا ہے دیکھیں دو منٹ میری بات سن لو میرا حبیب تنو خطر ہے توجہ ہے خطر ہے تنو ہجرت کروائیں انج نہیں بنینا میری الویت اننا نو داس کے بنینا ہے توجہ ہے اننا نو داس کے بنینا ہے اننا نال مشورہ کر کے بنینا ہے چونکہ ایک مشورہ تیرہ دے میرے ہیں باقی تیرہ مشورہ اننا دے نالونا سلامت رو سلامت رو سدیا جان نصارا نو لگ دیا نو سور سالے نو رشتے دارا نو تیو کو جا کے میں نو اللہ دا حکم ہوئے توجہ ہے میں نو اللہ دا حکم ہوئے تو ہجرت کر جا توجہ تو ہجرت کر جا میں نا بستر خالی چھوڑنے آہا 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 نام بستر خالی چھوڑنے آہو بسم اللہ بھائی جانا سلامت رو نام بستر خالی چھوڑنے تے اتھے کسے نو میری الو دیکھ اسے کسے نو سما کے جانے اے ہے خطرہ توجہ اے ہے خطرہ مختصر کران چھے میں گوئیاں وعد گئیاں جدہ خطرے دے نام آیا ہیک ہیک دوئے نو ایک کیا دن اچھا جے خطرہ ہے تو وعد کڑی لوڑ ہے بسترہ بلیٹ چھوڑیے توجہ ہے نہیں سماانے میں جامڑا ہے تے سما کے جانے کوئی ہے توجہ جدہ نا کھیسنا سما کے جانے بسترہ خالی نہیں چھوڑنا وعد ودین چھوڑیاں ایک بہنو ارکا ماریاں نوے کیا دن اس دا حق دار میں اے دا حق دار میں دوئے آکھے میں تریئے آکھے میں لطیف جے ایک لافتہ کھنا چاہنا تو آڑی مار فتواز دے جدہ نا گلہ ودین نا ہیک بندے ڈٹھتا ہوسا کیا ہو تو ہی اس سے سماڑا لیں تو تو ہی سماڑا لیں اے پرس اداد اب یہ آئیں میں گھار گیاں تے سکی تھی میں نو بسترے تے نہیں بان دیتا لپیٹ چھوڑیا تو سمتا ہے آئے 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 خیر جامانا لیں مختصر کرا جامانا لیں چلا گیا سمانا لیں نو سما گیا مختصر جی بات بہت لمبی جی باتیں سمانا لیں سم گیا انہا آڑی تھا جڑے ساری رات جا کے دے رہے ہیں انہیں ایک لفظ ہے کھاں یہ جیسے لیں سرکار رسالت گئے ہیں نا ہکے کنوں پہچان کے گئے ہیں یہ بار کھڑے ہیں نا چاہیتے ہیں تراب تراب چاہ کے نادے علیوی پاڑ کے پھونک ماریئے نے انہا دی اکھی داخل ہوئیے اے انہے ہوئے ہیں تے سرکار ہکے کنوں پہچانے دیں تے ہی آمنا ہائی او تے ہی آمنا ہائی اے ٹڑ گئے ہون او جڑے ہیں انہا دیٹھا بے گئے ستو ہے توجہ ہے او ستو ہے کون محمد ایک بہنو آتے ہیں تو منجھ جہالت یونی اندہ کمانڈر انچیف ابو جید اے فیڈ مارشاللہ ہی نا او سا کہا تو اگا منجھ او سا کہنا جس لئے اگاں گئے ہے توجہ اگاں گئے ہے چھوڑ دیتی بات اگاں گئے ہے تے جبریل نے چہرے توں چادر ہٹائی ہے جلے چادر ہٹی ہے نا تو اس ہے ڈٹھا ویک کے پچھان دوڑے آئے اے نبان اپی آدن ہویا کے او داستہ صحیح آدن وہ رحمت یزدان سا یہ شیر جلی ہے وہ رحمت یزدان تھا یہ شیر جلی ہے سنتے ہیں قضاء اس کے محلے کی گلی ہے ہتھ جوڑ کے ادھے احباب اگر جان بچانی ہے تو بھاگو سمجھاتا جسے تم نے محمد وہ علی ہے سوہین محترم آپ خطاب فرما رہے ہیں شیر آل محمد جناب سید ملازم حسین شاہ صاحب آف سائیوان اور ان کے بعد کتاب فرمائیں گے جناب علامہ ندیم عباس میسم اور ان کے بعد کتاب فرمائیں گے ذاکر آل عبا جناب سجاد حسین ڈانگرا اور ان کے بعد کتاب فرمائیں گے خطیب آل محمد جناب ندیم حیدر رابطی آف کرن جی آل محمد جناب آل محمد جناب